ایک دیندار و غیرت من انسان بیمار پڑھ گیا کسی نے مشورہ دیا کہ فلا شخص کے پاس جاؤ وہ تمہیں گلکن دے گا جس سے تم تندرست ہو جاؤ گے مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اس سے گلکن مانگنی گی بیمار نے کہا میں اس طلح کلام انسان سے کیسے کوئی چیز مانگ سکتا ہوں وہ جس ترش بہچے میں بات کرتا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ انسان موت کی تلخی برداشت کر لیں اقل مندر دیندار انسان ایسے شخص سے تو شکر کھانا بھی پسند نہیں کرتا جس کے چہرے سے غرور اور زبان سے ترشی تکتی ہو نفس امارہ انسان کو ضریع کر کے رکھ دیتا ہے اس لیے اس کی پیروی سے بچنا ہی بہتر رکھتا ہے قرآن اس بات کی محکم دلیل پیش کرتا ہے کہ صرف مردان حق کی سرکر ہوتے ہیں ورنہ بڑے بڑے پہلوان نفس امارہ کے سامنے کھٹنے ٹیک دیتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے کم ظرف اور کمین انسان کا احسان مندھونے سے روکا ہے بدفطرت انسان اول تو کسی کے ساتھ زندگی میں مربط اور بھلائی کرتے ہی نہیں اور اگر کبھی بھولے سے کوئی نیکی کسی کے ساتھ کر بھی لیتے ہیں تو عمر بھر گردن پر سوار رہتے ہیں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کم ظرف کی دوستی سے دور رہو ورنہ پشتانہ پڑے گا موسیقی